نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا سماچار کیاری ہندی نیوز یوٹیوب چینل میں پچھلے دنوں نردلیہ ودایق بلراج کنڈو کے سمرتن واپس لینے پر حریانہ میں بھاجپا نیتاؤں کی تیکھی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے پردھار منتری نریندر موڈی کے سٹار پرچارک اور حریانہ سپیشل پبلیسٹی سیل کے چیئرمن روکی مطل نے اس مسئلے پر بے باقی سے کہا تاکی واسطہ میں بلراج کنڈو منتری نہ بنائی جانے پر اپنی ٹیس کچھ اس طرح سے نکال رہے ہیں موپندر ہڈا نے اتنے گھوٹالے کیے ان پر سی بی آئی کے کیس بھی چل رہے ہیں لیکن آج تک بلراج کنڈو نے ان کے خلاف ایک بار آواز نہیں اٹھائی میں ہمیشہ برستہ سار کے خلاف ہوں لیکن ان چیزوں میں ڈرامے باجی نہیں ہونی چاہیے بلراج کنڈو جو کر رہے ہیں وہے مہج ڈھونگ ہے اگر بلراج کنڈو کو لوگ لگ رہا تھا کہ پچھلے پانچ سال میں کرپشن ہوا ہے تو انہوں نے اس سمیں آواز کیوں نہیں اٹھائی پہلے انہیں منیش گروور کی مکہ منتری منوہر لال سے شکایت کی تو سرکار نے اس معاملے کی جاج کے لیے ایس آئی ٹی گھٹیت کر دی بلراج کنڈو کو پہلے تو مکہ منتری کی امانداری پر بھروسہ تھا اور مکہ منتری نے بھی بلراج کنڈو کو ایس آئی ٹی جاج کے بعد ایکشن لینے کا وعدہ کیا لیکن اب بلراج کنڈو پھر بفر گئے جس سے جاہر ہوتا ہے کہ ان کی منچہ کچھ اور ہے روکی مٹل نے کہا کہ اور رہی بات سمرتن واپس لینے کی تو بلراج کنڈو تو روز ہریانہ سرکار کو ہی تانے کست رہتے ہیں جبکہ وہے خود اپنے چھتر کے وقاس کی بات کرتے بھی نہیں بھاجپا سرکار وقاس کی سرکار ہے تو بلراج کنڈو اپنے علاقے کے وقاس کا کام تو کبھی کرتے دکھتے نہیں ہے بے وجہ کے بیانوں کے ساتھ سرکھیوں میں بنے رہنا چاہتے ہیں واسطہ میں یہ لوگ کانگریس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے روکی مٹل نے کہا کہ جب ایس آئی ٹی گٹھت ہو گئی تو اسے ٹھیک سجاج کرنا دینا چاہیے نہ کی تماشا بنانا چاہیے